اسلام علیکم دوستو کیسے ہم سب لوگ امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج میں یہ کارج مشین ہے اس کی میں پلیٹ صاف کروں گا یہ کافی عرصے سے صاف نہیں کی تو میں نے سوچا کہ اس کی ویڈیو بنا کے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں یہ مشین کا موڈل ہے لبی ایچ ساتھ سو بیسی اور میں آج آپ کو اس کی پلیٹ صاف کر کے دکھاتا ہوں دوستو ساب سے پہلے اس کی کٹر ہے اور پیر سوئی ہے سب کچھ آپ نے اتار لینا ہے پہلے ہم اس کا کٹر اتاریں گے اس کی اوپر والی پلیٹ اور نیچے والی پلیٹ دونوں کھولیں گے صاف کریں گے ان کو یہ اس کی سوئی بھی میں اتار لیتا ہوں جس طرح آپ نے ان چیزوں کو کھولنا ہے اسی طرح ترتیب وائز آپ نے اس کو بعد میں لگاتے جانا ہے ٹھیک ہے اب یہ اس کی پلیٹ کھولیں گے اوپر والی کھولیں گے کھولیں گے کھولیں گے کھولیں گے کھولیں گے تو آج تھوڑا سا ٹائم ملے تو میں نے سوچا کہ اس کی ویڈیو بنا کے آپ دستوں میں ساتھ بھی شیئر کریں اب یہ نیچے والی پلیٹ ہے اس کی اصل مقصد اس کا ہوتا ہے یہ ساپ کرنی ہوتی ہے تو یہ بھی کھول لیتے ہیں چار پیچ لگے ہیں اس کے اوپر اور ایک اس کے نیچے ہوتا ہے یہ زرہ سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس پہ جو پیچ کاس ہے وہ سہی طرح تانی کھول گئے در مکم اس کی کھنچی اتارنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اگر اتار لیں تو بہتر ہے پیسے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے کھنچی اگر آپ اتاریں گے تو اس کی سیٹنگ دوبارہ آپ سے نہیں ہوگی ہو سکتا ہے نہ ہو تو اس کی ویڈیو میں بعد میں بنا کے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا یہ میں نے اوپر سے کھول دیا ہے تو یہ ابھی نکلے گی نہیں باہر ٹھیک ہے اس کو نیچے سے بھی کھولنا ہے پھر یہ نکلے گی ابھی میں اس کے اس کا بیلٹ اتار کے میں اس کو نیچے سے اپنے کتم اس کو نیچے سے یہ کیسے پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے ہوتا کھولنا ٹھیک ہے یہ تو یہ دوستو اس کا جو پیچ لگا ہوا ہے نا یہ والا یہ اپنے کھولنا ہے اس کو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہے یہ کھول گیا اس کو آپ نے بڑی اتیاد سے کھولنا ہے یہ اس کا پیچ ہے یہ اس کی سیٹ بنی ہوتی ہے یہ اس طرح یہ دیکھیں کتنا گاندہ ہے اس میں آپ اس کو تقریب بنیں ایک مہینے بعد یا جب بھی آپ سنجھیں کہ اس کو ساف کرنے کی ضرورت ہے تو آپ اس کو کھول کے ساف کر سکتے ہیں ایک کا میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اب یہ جو ایرم پلیٹ یہ نکل آئے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا اس میں گاندہ ہے یہ داگے بھی اس میں پھسے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کو ساف کریں گے پہلے آت کی مدد سے جو ساف ہو سکتا ہے اس کو کر لیں آپ بھی دوستو ایک یہ داند برش کرنے والی برشی ہے آپ بھی ایسی ایک راکھ لیں اس کو ساف کرنے کے لئے اس طرح اور اگر یہ تو آپ ساری کھول کے اس کو ساف کریں گے تو پھر تو ٹھیک ہے اگر کھول سکتے ہیں تو ٹھیک ہے تو میں آپ کو ساری یہ کھول کے ساف کر دکھاتا ہوں ایک دو تین چار پانچ اس کا نیچے والا کٹر بھی ہے یہ وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ نیچے والا کٹر وہ کس طرح کام کرتا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ یہ ادھر جو پیج لگا ہوا ہے نیچے والا جو پیج میں نے کھول ہے وہ اس کا راڑ کے ساتھ نیچے لگا ہوتا ہے وہ جب ہم پیخت باتے ہیں اس کا تو یہ ایسے جاتی ہے نیچے یہ کٹر ہے یہ والا یہ جو جا رہا ہے نیچے یہ دیکھیں یہ ایسے نیچے جاتا ہے تو نیچے والا جو پھر کی والا دھا گیا ہے باپ بن والا وہ کٹنگ ہو جاتا ہے یہ اس طرح یہ دیکھیں اس میں کتنا کاندر جمع ہوئے کاندر لگا ہوا ہے اس پر تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا یہ کٹر ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو اس کو کھول کے صاف کر کے میں دکھاتا ہوں یہ بڑا ٹائٹ ہوگا ہے تو یہ لگتا ہے پلاس کے ساتھ کھولے گا میں پلاس دے کے آتا ہوں میں کھول کے دکھا رہا ہوں آپ کو یہ اس کا نا یہ بنی ہویا ہے یہ تھوڑا سا موٹ ہے پیج ٹھیک ہے اس کو یہ پلاس لگا کر یہ پلاس دے کے ساتھ کھول جاتا ہے یہ آپ نے باہر نکال لینا ہے یہ دیکھیں اس میں کاندر جمع ہوئے اب یہ شیٹل لاک ہے اس کا شیٹل لاک بھی آپ نے کھول لینا ہے یہ اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ اس کی سیٹنگ کہاں پہ ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ فل نیچے ہے ساری اس کی جو شیٹل لاک ہیں اس کا یہ دیکھیں یہ نیچے آپ کو گیپ نظر آ رہا ہے ان پیچوں کے نیچے آپ نے جیسے کھولنا ہے اس کو پھر ایسے ہی بات کرنا ہے اس کا بھی مقصد ہوتا ہے اگر آپ اس کو اوپر کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی مشین داگا توڑنا شروع کریں صحیح طرح کام نہ کریں یہ پیچ آپ نے اتیاد سے رکھنے ہیں اور جدر کا پیچ ہے آپ نے دوبارہ ادھر ہی لگانا ہے اس کو ٹھیک ہے دوستو یہ ہے اس کا نیچے والا کٹر یہ اس کا پیچ ہے یہ اس طرح چوڑا ہوتا ہے پیچ اس کا ٹھیک ہے اور یہ اس کا نیچے والا کٹر ہے یہ دیکھیں اس پہ کتنا گانا نکل ہے گانا جمع ہوئے یہ دیکھیں یہ نیچے والا کٹر ہے اس کا یہ اگر ٹوٹ جائے تب بھی مسئلہ کرتا ہے اگر گندہ ہو جائے تب بھی یہ مسئلہ کرتا ہے تو آپ نے اس کو کھول کے اچھی طرح صاف کر لینا ہے اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دوسرا اس کا جو بلیڈ ہے نیچے والا تو میں آپ کو اس کو صحیح طرح صاف کر کے دکھاتا ہوں ہم اس کو پیٹرول کے ساتھ صاف کریں گے ٹھیک ہے تو میں دکھاتا ہوں آپ کو دوستو یہ میں نے بوتل نیچے سے کٹنگ کر لی ہے اس کے اندر ہم اس کو صاف کریں گے پیٹرول بھی لے جائے ہمیں یہ دیکھیں پیٹرول اس میں پیٹرول ہے ٹھیک ہے یہ ڈکر کے اوپر میں نے ایک سراک کیا ہوا ہے چھوٹا سا تو یہ ایسے پیٹرول اس کے اوپر ڈالیں گے تو یہ اس میں سے کاندھ نکلنا شروع ہو جائے گا ساتھ ساتھ آپ نے اس کو برشی کے ساتھ اس طرح صاف کرنے یہ اس کی صفائی بہت ضروری ہوتی ہے کچھ عرصے بعد آپ اس کو صاف کریں گے تو آپ کی مشین کرزلٹ بہت صاف ہوگا اچھی طرح چلے گی کاج بہت خوبصورتی کے ساتھ کرے گی صاف کاج کرے گی کچھ 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 ٹچ امیرش یہ تمہارے اگر آپ کی مشین کا کوئی مسئلہ ہے اس پلیٹ کا تو آپ مجھے کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو اس کی ویڈیو بھی بنا دوں گا تو یہ دیکھیں کی طرح گاندی سمیں سے نکلا ہے آپ نے بھی اس کو بالکل اسی طرح ساف کر لینا ہے اور کسی کپڑے کی مدد سے اس کو پاہد میں خوشک کر لینا ہے اچھی طرح ساف کرنا ہے کہ دیکھیں آپ کتنی نیٹ اور کلین ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب باقی جو اس کے یہ بلیڈ ہے اس کو بھی ساف کر لیتے ہیں نیچے والا نیچے والا کٹ رہا ہے جو باقی تو یہ کپڑے کے ساتھ بھی یہ شٹل ٹیک ہے جو اس کی کپڑے کے ساتھ ساف کر لینا ہے اب یہ دیکھیں اس کا کتنا گاند نکلا ہے اس میں سے یہ آپ نے بھی ساف کر لیا کرنا ہے ٹھیک ہے یہ اس کی اوپر والی پلیٹ ہے بہت گندی ہوئی یہ ہے دوستہ آپ یہ پلیٹ ہے یہ اس کو اندر سے اس کو بھی ساف کرنا ہے اس طرح یہ دیکھیں کتنا گاند نکل رہا ہے اس کا آپ جتنی صفائی رکھیں گے مشین کی آپ کی مشین اتنی صحیح چلے گی ٹھیک ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کوئی خراب بھی نہیں ہوتی آپ نے باس اپنی مشین کو صاف رکھنا ہے یہ شٹل ہے اس کا یہ کینٹی بھی آپ نے اس طرح اس کا مو کھول کے اس کو صاف کر لینا چاہی طرح جہاں جہاں سے آپ نے کوئی پرزہ کھول لیا ہے اس کو بھی صاف کر لینا چاہی طرح اب دوستو جیسے آپ نے جہاں جہاں سے چیزیں کھول لی ہیں آپ نے وہ ادھر لگا دینے آپ نے یہ سب سے پہلے ہے اس کا کٹر لگانا ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح رکھ کے اس کے اوپر جو جڑا پیج تھا یہ والا یہ لگا دینے یہ ٹائٹ ہو گیا ہے چیک کر لینا ہے کہ یہ مو کر رہے ہیں اس کے نیچے یہ اس طرح اس کے نیچے جاننا ہوتا ہے یہ جو اوپر والا بلیڈ ہے یہ نیچے والا بلیڈ ہے جب داگا ادھر آیا ہوتا ہے یہ اس طرح اس کے اندر جاتا ہے تو وہ داگا کٹنگ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کی بھی سیٹنگ ایڈجسمنٹ یہاں سے ہو جاتی ہے میری یہ ادھر بلکل ٹھیک ہے تو میں اس کو نہیں چھیڑوں گا ٹھیک ہے اب آپ نے اس کا یہ اوپر یہ جو اس کے دوسرا دوسری پلیٹ ہے یہ لگا لینے ہیں تو یہ اس چیز کا دیان رکھنا ہے آپ نے یہ جو اس کا سراہ ہے نا یہ اس کو اس کے اندر رکھنا ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ جو بلیڈ کا یہ بنی ہوئی ہے نا اوکر اس کو اس سراہ کے اندر رکھنا ہے اس طرح یہ ٹھیک ہے جب یہ موگ کرے گی تو وہ اس کا بلیڈ بھی ساتھ اس کے آگے بچھے ہوگا اس کے اوپر آپ نے یہ ناٹ لگا دینا ہے پیچ تو پلاس کے ساتھ کھولا تھا پلاس کے ساتھ اس کو ٹائٹ کر دینا ہے یہ چیک کر لینا ہے کہ یہ موگ کر رہا ہے بالکل فس تو نہیں رہا گئی پہ ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب آپ نے اس کی ٹیک لگا لینے ہے شٹل کی ایسے اس کے اوپر آئے گی تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بالکل نیچے کی طرف تھی دونوں پیچ پہلے آپ نے لگا لینے ہیں اس طرح ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو یہ سینٹر سے بلکل سینٹر سے اس طرف بھی نہ ہو اس طرف بھی نہ ہو ٹھیک ہے بلکل سینٹر میں راکھ کے اس کو اس طرح راکھ کے آپ نے اس کو الکا سا ٹائٹ کرنا ہے نیچے والے کو بھی اس طرح الکا سا ٹائٹ کرنا ہے اب آپ نے اس کو صحیح چی طرح ٹائٹ کر دینا ہے اب یہ لگا نہیں ٹائٹ ہو گیا یہ دیکھیں بلکل ٹائٹ ہو گیا ٹھیک ہے ہر چیز عرکتکار یا موکار ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم اس کو جوڑیں گے تو جیسے کھولا تھا جس طرح اسی طرح جوڑ دیں گے آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ جو جدر سوئی چلتی ہے وہ آپ نے ادھر رکھنا ہے اپنی طرف اس طرح نہیں لگا دینی ٹھیک ہے اپنے پلیٹ اس طرح لگانی ہے جیسے سوئی اپنی طرف سوئی والی جو اس کا چھید ہے وہ اپنی طرف رکھنا ہے اس طرح رکھ کے آپ نے ٹھیک ہے اب اس کے یہ چار پیچ ہیں ان کو آپ نے لگا لینا ہے اور ایک چیز میں آپ کو بتا ہوں کہ جب یہ پلیٹ آپ لگا لیں گے تو آپ نے ایک دفعہ اس کی سوئی لگا کے اس کو چیک کر لینا ہے کہ سینٹر میں آ رہی ہے پھر آپ نے اس کو سوئی اتار کر پھر دوبارہ اس کو آپ نے ٹائٹ کر دینا ہے یہ بس تھوڑے تھوڑے آپ نے ٹائٹ کرنے ہے پیچ زیادہ ٹائٹ نہیں کرنے تاکہ اس کا سینٹر کرنے ہے آپ نے سوئی کے ساتھ اب میں سوئی لگا کے اس کا سینٹر چیک کر لیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو ابھی اس میں فرق آ رہا ہے ٹھیک ہے ہم اس کو الکاس آپ پیچھے کی طرف کریں گے اس طرح یہ دیکھیں اب ٹھیک ہے اب اپنے جگہ پہ آگئی ہے ٹھیک ہے آپ نے بھی اس طرح اس کو بلکل اس کا سینٹر کر لینے اگر آگے کی طرف سے یا پیچھے کی طرف سے ساتھ لگے گی سوئی تو دھاکہ ٹوٹ جائے گا دھاکہ کٹ ہو جائے گا تو اب ادھر بلکل یہ ہے اس کی سیٹنگ ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو چاروں پیچھوں کو ٹائٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ درستہ آپ نے اچھی طرح ٹائٹ کر لینے ہے ٹائٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کی یہ جو اوپر والی پلیٹ ہے اس کو بھی لگا دینا ہے یہ پتری جو ہے یہ اس کے نیچے آئے گی اور یہ پلیٹ جو ہے اس کے اوپر آئے گی ٹھیک ہے یہ آپ نے اس چیز کا دیان رکھنا ہے اب آپ نے اس کے اوپر پیچھ لگا دینے ہیں ٹھیک ہے ملوک ٹائٹ کرنے کے بعد دوستو میں آپ کو نیچے مشین کو لٹا کر کے میں آپ کو وہ جو نیچے سے میں نے ایک پیچ پتا رہا تھا وہ میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں کہ وہ کس طرح لگانا آپ نے ٹھیک ہے بعد میں اس کا کٹر پیر وہ سارا میں آپ کو لگا کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے پہلے میں آپ کو وہ دکھا دوں اور ایک بات اور کہ یہ جو شیٹل ٹیک ہے نا یہ اس کا شیٹل ابھی اس کے اندر نہیں آیا ٹھیک ہے یہ میں اس کو کھول کے آپ کو دوبارہ اس کو لگانے کا طریقہ کرتا ہوں یہ شیٹل ٹیک ہے آپ نے پیچ اتار لینے ٹھیک ہے شیٹل کو اس کا طرح سینٹر میں کر کے یہ ادھر آئے گی ٹھیک ہے یہ شیٹل اس کے اندر آ گیا لاکھ ہو گیا ٹھیک ہے اس کو شیٹل ٹیک بولتے ہیں یہ شیٹل اس کے اندر لاکھ ہو گیا اس کو الکاس ہلوز کر کے پیچوں کو آپ نے اس کو چیک کر لینا ہے یہ اس طرح الکی سپلے ہونی چاہیے شیٹل میں اس طرح یہ یہ بلکل آپ ساتھ لگا دیں گے جیسے میں نے آپ کو بولا تھا کہ اس کو بلکل سیدھا کرنا ہے اس طرح سیدھا رکھنا ہے تو یہ اگر ساتھ لگا دیں گے تو یہ دیکھیں یہ بلکل اس کا نا داگا بھی توڑے گی اور شیٹل بھی اس کا ساتھ لگے گا آپ نے ان پیچوں کو لوز کر کے بلکل اس کو نیچے بلکل کرنا ہے نیچے کی طرف اگر نیچے کی طرف اگر آپ کی مشین کوئی داگا توڑتی ہے یا ٹانکہ حراب کرتی ہے تو یہ چیک کر لیں کہ یہ اتنا اوپر ہے بلکل اوپر ہے تو آپ نے اس کو شیٹل ٹیک کو نیچے کر دینا ہے ٹھیک ہے بلکل آپ نیچے کر کے ان کو اتنا اس جگہ پہ ٹائٹ کر لیں تاکہ پھر آپ کی مشین جو ہے وہ داگا نہیں توڑے گی آپ نے ساتھ چیک کر لینا ہے شیٹل کو اس طرح لاکے کہ اس شیٹل باہر تو نہیں نکر رہا کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا ٹھیک ہے پھر آپ نے اس کو ادھر ٹائٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے درستہ یہ اس کی سیٹنگ ہو گئی ہے اب میں آپ کو وہ پیچ لگا کے دکھاتا ہوں یہ ذرا کیمرہ نیچے کر لوں میں ادھر یہ پیچ تھا اس کا سیٹ والا یہ دیکھیں یہ اس کی سیٹ بنی ہوتی ہے یہ آتا ہے اس کی اندر یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے پیچ لگانا یہ اس طرح آپ نے اس کو دلیات کی مدد سے رہا کے آن جے لگ گیا ٹھیک ہے یہ اس طرح آپ نے اس کو ساتھ لا کے ذرا سا چیک کرنا ہے سیٹ اس کی اندر بیٹ جیسے ہی طرح پھر آپ نے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے ٹائٹ کر دیا ہے اور ایک بات دوستو پٹرول کے ساتھ ہم نے اس کو صاف کی ہے تو تھوڑا تھوڑا تیل آپ نے اس پہ لازم لگا لینے تاکہ یہ رما چال سکے ٹھیک ہے میں بھی اس کو آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں تیل کے کیسے لگانا ہے کدھر لگانا ہے یہ آپ نے اس طرح کی بطل لے لینے تیل والی تو اس طرح آپ نے پیچے والا کٹر شٹل میں بھی تیل دے لینے تھوڑا تھا اور ان جو پرزیاں ان پرزوں میں بھی تیل دے لینے اس طرح ٹھیک ہے باقی بھی آپ نے مشین کو تیل لازم لگانا ہے ہر جگہ پہ تیل اس کو ہفتے میں ایک دفعہ لگا لیا کریں تیل کر لیا کریں ہائلنگ اس کی پہ تو جو اینہ مشین آپ کی بے آواز ہو جائے گی کوئی آواز نہیں آئے گی اس کو تو دوستو اگر آپ کی مشین کا کوئی مسئلہ ہے کوئی کسی قسم کا بھی کوئی پرابلم ہے تو آپ مجھے کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو اس کا حال بتاؤں گا تو یہ نیچے ہوگی ہے اس کی سیٹنگ اب اوپر ہم اس کو آپ کو لگا کے دکھاتے ہیں نیچے میں پاس رہ گیا تھا اب سب سے پہلے اس کی سوئی اتار لیں گے ٹھیک ہے تو سوئی اتارنے کے بعد یہ ہیدھر آگئی ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو سب سے پہلے اس کا پیر لگائیں گے پیر لگانے کے بعد اس کا کٹر لگائیں گے روک اب یہ دوستو اس کا سپرنگ ہوتا ہے یہ اس کو آپ نے اس کے اندر ڈال کے یہ چیک کر لیں اس کا اس طرح اس طرح اس کا بھی جو پیچ ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے آپ نے اس کو لگا کے چیدرہ ٹائٹ کر لیں کام تھوڑا مشکل ہے اگر آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا جب کوشش کریں تو پھر کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا وہ ضرور انشاءاللہ ہو جاتا ہے اب آپ نے اس کا بلیڈ لگا لینا ہے تھوڑا سا اس کو ٹائٹ کر کے تو بلیڈ کو نیچے پہلے بٹھا لینا ہے سہی طرح بٹھانے کے بعد پھر آپ نے اس کو اوپر سے ٹائٹ کرنا ہے یہ اس کو بلیڈ کو تھوڑا سا اوپر اٹھا لینا ہے بس تو یہ ٹائٹ ہو گیا اب آپ نے سوئی لگا لینا ہے سوئی کا جو یہ جو اس کا چھید ہوتا ہے جھری ہوتی ہے جو جدرہ داگا چلتا ہے وہ آپ نے اس کو پیچھے کی طرف رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ آگے اس کا سوئی کا جو کٹ ہوتا ہے وہ اپنی طرف رکھنا ہے کیوں داگا اس کا پیچھے سے ٹلتا ہے سراح اس کا آپ نے بلکل صدا کر کے سوئی کو بلکل آپ نے اوپر بلکل ساتھ لگاتے ہیں ٹائٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب اب ہم اس کو چلا کے چیک کریں گے کہ صحیح چال رہی ہے اس کا رزلٹ کیسا ہے کاج کا ڈبی آپ نے لازم یاد سے لگانی ہے چیک کر لینا ہے یہ اچھی طرح بیٹھ گئی ہے اس میں ڈبی اب میں کاج کر کے چیک کرتا ہوں کہ شین کاج کیسا کر رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ سے پہلے جو بھی کام آپ کریں مشین کو سلو سپیڈ پہ چلا کے آپ اپنے سپا چیک کریں ٹھیک ہے سلو سپیڈ پہ چلا کے پھر آپ نے اس کو بعد میں نے سلو سپیڈ میں چلا کے چیک کرنا ہے ٹھیک ہے مشانا بلکل ابھی نیچے سے تیل آ رہا رہا کے پر اس لیے آپ نظر نہیں آ رہا یہ کاج بلکل ٹھیک ہے میں ایک دو باج کار کیا بکا دکھاتا ہوں یہ ویسے پوٹا ہے میں نے کھینج لیا تھا اس لیے پوٹ گیا ویسے پوٹا نہیں ہے وہ اسے مہینے بھی دو یہ جو ہینڈ پہ کار کیا ہے یہ دیکھیں صاف اکرا بلکل اوپر سے بھی صاف ہے نیچے سے بھی صاف ہے تو آپ نے میری اس ویڈیو کو لائک درون کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب درون کرنا ہے تو انشاءاللہ میں آپ کے لئے اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھیں ہوں گا آپ کے لئے اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھیں ہوں گا تیل لازم دینا ہے یہ نہیں سوچنا آپ نے کہ اس کے اندر تیل میں نے ڈالا ہوا ہے تو یہ خود بہ خود آ جائے گا نہیں اس کو آپ نے ار جگہ پہ اچھی طرح آئلنگ پار لینا ہے ٹھیک ہے یہ ان جگہوں پہ آپ نے اس کو تیل دینا ہے ان جگہوں پہ ار جگہ پہ تیل دینا ہے آپ نے اس کو تو یہ آپ کی مشین بلکل صحیح چلے گی نیچے بھی آپ نے جہاں جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو تیل کی ضرورت ہے آپ نے ادھر تیل کرنا ہے آئلنگ کرنی ہے اس کی ان جگہوں پہ تیل دینا ہے آپ جگہ پہ اس کو تیل لازم لگانا ہے ٹھیک ہے تو دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے گا تو اجازت دیجئے اللہ حافظ انشاءاللہ دوبارہ ملقات ہوگی اللہ حافظ